اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ریاض گوندل اور آج میرے ساتھ اس حافتی پینل میں سینئر صحافی مرزا کفیل بیگ موجود ہیں ناظرین آج ہم جیلم کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی رینما ندیم افضل بنتی موجود ہیں ان سے جیلم کی اور جو مرکز کی تازہ ترین سورتحال کیا ہے اندہ آنے والے جو حالات ہوں گے وہ کیسے ہوں گے تو سب سے پہلے ندیم افضل بنتی صاحب سے جو ہم سوال کریں گے وہ یہ ہے کہ دو تین روز پہلے قلعہ رتاس میں پاکستان تحریک انصاف کے ہی کچھ سوشل میڈیا جو ورکرز ہیں ان کے خلاف ایک مقدمہ درچ ہوا ہے وہ ایک پارٹی میں تھے اور الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہی کہ انہوں نے ہی اس میں کردار دا کیا ہے تو جیسے والے سے جان دیا ہے یہ جی جو کلعہ رتاس مقدمہ بنایا ہے ادھر جو ہمارے پی ٹی آئی کے بلکہ وہ پی ٹی آئی کا فنکشن نہیں تھا اس میں ہر جماعت کے لڑکے تھے کوئی ایسے بھی لڑکے تھے جن کا کسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک نیجی فارم آؤس ہے ایک شریف آدمی ہے ان کا اپنا فارم آؤس ہے اور انہوں نے یہ اپنے دوستوں کے لیے عزیزوں کے لیے اپنے لیے یہ فارم آؤس بنایا تو اگر آپ بتائیں کہ کسی کو دعوت دی جائے پچیس تیس بندوں کو دعوت دی ہے ادھر تو وہ اس دعوت پر شادی کی تقریب تھی اگر ادھر کسی نے دو چار لڑکوں نے اگر شراب پی ہے یا کوئی غلط کی ہے حرکت یا آتش بازی کی ہے یا فائرنگ کی ہے اس میں آپ یہ بتائیں کہ کسور وار ہیں سزا تو ان کو ملنی چاہیے میں ایک انوائٹیڈ آدمی اگر ادھر چلا جاتا تو اس میں میرا کیا کسور پھر اس کے بعد جو ہمارے بلکہ بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے جو ہمارے میڈیا کے چاند لوگ انہوں نے اس کو بڑا غلط کر کے بیان کیا کہ وہاں پہ لڑکوں نے پی ٹی آئی کے یہ پی ٹی آئی کے وہ پی ٹی آئی کے یہ حمزہ گروپ منٹی گروپ وہ کوئی گروپ نہیں تھا وہ ایک نیجی پارٹی تھی اور ادھر گئے اور واقعی اس میں آپ ٹھیک کہتے ہیں اس میں پی ٹی آئی کے ہی لوگوں نے اس کو ان کے ساتھ جاتی کی ہے اور یہ سارے لڑکے ہیں پھر اس کے بعد میری ان صافیوں سے گزارش ہے کہ انہوں نے اتنے اتنے الزام لگائے زنا تک ان کے اوپر ڈال دیا تو اتنے الزام لگا کے جب وہ عدالت سے بائزت بھری ہوئے ہیں تو اس کے بعد کم سے کم معذر کا میسج کر دیتے یا کوئی ان کے بارے میں اچھی بات کہہ دیتے تاکہ جو انہوں نے تکلیف ان کے گھر بھلوں کو ان کے خاندان کو ان کے دوستوں یاروں کو عزیزوں کو ہمیں دی ہے اس کا زالہ کم سے کم وہ میڈیا کے آگے کریں تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے گی کہ یہ بچے بے گناہ تھے عدالت ان کو بائزت بھری گیا زشتہ ہفتے جیلم کے تاجروں کی تقریباً 35-40 دکانیں جو ہیں وہ پہلے سیل ہوئیں اور پھر ایک پی ٹی آئی جو رینما ہے ان کے ساتھ تاجروں کی میٹنگ ہوئی تو وہ دکانیں اوپن ہو گئیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کیا کہیں گے دیکھیں جی یہ اگر کوئی تاثر دینا چاہتا ہے نا کہ یہ تاثر دینا چاہتا ہے جیلم میں ون مین شو کہ جیلم میرا ہے جیسے کہ پی ٹی آئی کی جماعت میری ہے جیلم سب کا ہے یہاں پہ کوئی جارہ داری نہیں ہے کسی کے اور نہ چلے گی وقتی طور پہ اگر کسی کو کوئی پاور مل کرے گا اس کو اللہ سے ڈھرنا چاہیے اور یہ نظام ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا جیسے کہ آپ نے یہ پی ٹی آئی کا جو جلسہ ہے اس میں آپ نے دیکھ لیا ون مین شو کامیاب کا بھی بھی نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں مسلم لیقاف کے جو جماعت ہے تو جیلم میں مسلم لیقاف کے جو زلی صدر ہیں چودری عارف مرکزی انجمتہ اجران کے بھی وہ صدر ہیں تو وہ مشیر ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ان کو زلہ کے چہری میں ایک سرکاری دفتر ملا تھا اور چاند دن پہلے ان کا جو سامان ہے وہ اٹھا کے بار بینک دیا گیا تھا وہ تو اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا مورکات جی مجھے اس کا کوئی خاص علم نہیں ہے سارا لیکن ہے کہ اگر یہ ہوا ہے ان کا سامان اٹھا گئے دیں میں اس کی پرزور مضامت کرتا ہوں جو صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں اور ہمارا کافلی کے ساتھ اتحاد ہے اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ اتحاد ہمیشہ قائم رہے اور جو لوگ ایسے ارکتیں کرتے ہیں وہ پارٹی کا نقصان کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا نقصان کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو تنظیم ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں تمام جو عددارہ وہ نظریاتی ہیں اور جو صدر اور جنرل سیکرٹی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں اہمانگی ہے صاحب دیکھیں جی یہ جو تنظیم بنی ہے اس میں نہ تو کوئی پی ٹی آئی موجود ہے شاید چاندے کا لڑکے ہوں پی ٹی آئی کے یہ بالکل انہوں نے اپنی مردی سے بیٹھ کے انہوں نے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ازمور صاحب نے کب پی ٹی آئی جوائن کی ہے یا فراز کا کیا تعلق ہے پی ٹی آئی سے فراز نے تو پی ٹی آئی تباہ گیا جیلم میں اس نے تو پی ٹی آئی کا بیڑا گھر کر رہا ہے وہ ہر جگہ پہ پی ٹی آئی کے لڑکوں کے ساتھ جاتی کر رہا ہے اور یہ جو ہمارے یوتھ کے ہیں یا یہ جلسہ ہے صرف ان کی وجہ سے ناکام ہوا ہے جلسہ باقی کوئی وجہ نہیں ہے پی ٹی آئی جیلم میں موجود ہے خان صاحب کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ خان صاحب کے ساتھ رہے جو ابھی آنے والے دن مہینے ہیں ان میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے لیکشن ہو جائیں تو اگر لیکشن میں دونوں ٹکٹیں لدر ہاندان کو مل جاتے ہیں ساٹھ کا بھی اور ایک ساٹھ کا بھی تو جو آپ سمیت نظریتی ورکر ہیں وہ کیا کریں گے سب سے پہلے تو میں انڈرین ٹین پرسنٹ شور ہوں کہ ان کو ایک ٹک بڑین ملے گا کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جس ٹکٹ پہ فواد چودری میرا خیالت یارہ ہزار ووڈ سے جیتا تھا اس میں چودری فرق ان کے ساتھ تھا ہم جانتے ہیں آپ جانتے ہیں جو لدہ خاندان کی ووڈ ہے وہ چودری فرق کی ہے ان کی کوئی ووڈ نہیں ہے وہ اور اس کے بعد آب جو تانا ان کے اگنسٹ ہے افعاث weapon انہیں اس کے ضیعتی کی ہے یا نہیں کی لیکن ان کی برادری مانتی ہے کہ انہوں نے کی وہ فیکٹر ہے اس کے بعد پی ٹی آئی ان کے ساتھ نہیں ہے نیور مائنڈ اور کوئی پی ٹی آئی ان کو ووڈ نہیں دے گی فواد کو یا فوک شیرباد کو دونوں وال کے اینے ساٹھ اور اینے ایک سٹھ سے ان کو ٹکٹ نہیں ملیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستان تاریخ انصاف میں رہیں گے دیکھیں سر ہمیں تو اس سے پہلے انہوں نے کتنی جماعتیں چینج کی ہیں تو ان کے لئے جماعتیں چینج کرنا کوئی بڑا معنی نہیں رکھتی تو اگر یہ چینج کر جاتے تو کر جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پی ٹی آئی ادھری رہے گی انشاءاللہ پی ٹی آئی ساری سٹھیں نکالے گی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اینے ساٹھ میں اور اینے ایک سٹھ میں فوق کے اور فواد کے علاوہ پاکستان تاریخ انصاف کے کون کون سے میدوار ہوں گے خاص کار جو پنٹ دادر خان کا لگا ہے جی پنٹ دادر خان میں ہمارے پاس کافی سارے ہیں مطلوب شاہ صاحب ہیں اس کے بعد داؤد قاسم ہیں اس کے بعد محمود مردہ جیلمی صاحب ہیں ہمارے کافی سارے کینڈیڈیٹ ہیں اور یہ سارے پی ٹی آئی کی ہیں اور جو بھی کھڑا ہوگا اس کو پی ٹی آئی کی ووٹ ملے گی اس میں تو کوئی بات نہیں یہ تو نہ ان میں سے کسی کی اپنی ووٹ نہیں سب پی ٹی آئی کے فواد چودری جو دوزار تیرہ میں جو ووٹ لی تھی اپنی لی تھی جیلم سے اس نے نئے ملے سے جو ووٹ لی وہ میرا خیال ایک ووٹ لی اس کی نکلی اور زمنی الیکشن میں وہ تین سو کتیس ووٹ سے جیتا تو وہ پی ٹی آئی کی ووٹ تھی اسی طرح جو بھی الیکشن لڑے گا وہ جیتے گا الیکشن انشاءاللہ پی ٹی آئی کی ووٹ اس کو پڑے گی دیکھیں جی اس وقت بھی میں نے انانس کیا تھا ایک دن پہلے ورکروں کو جو ورکر جانا چاہتے تھے وہ میرے ساتھ ایک دن پہلے چلے گے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اگلے جن راستے بن گے ہم انشاءاللہ خان صاحبی کال پہ برپور طریقے سے جیلم سے جائیں گے پی ٹی آئی الحمدللہ میرے ساتھ ہے میں ایسے نہیں کروں گا کہ زاد کشمیر چلا جاؤں گا بندے لینے کے لیے تاکہ بندے مجھے جیلم سے نہیں ملے انہوں نے وعدہ کیا جادہ کا کہ دس بجے ہم جادہ آ جائیں گے لڑکوں نے میسیج چلا دیا جی کہ کل نہیں آئیں گے وہ کل نہیں آئے تو انہوں نے پھر لڑکوں نے پھر پوسٹ لگائی جی نہ فواد آیا نہ سواد آیا تو انشاءاللہ ہم نہیں جائیں گے ازاد کشمیر ہم جیلم سے ہی بندے لے کے جائیں گے ناظرین یہ تھے ندیم افضل بنتی جو بڑے دبانگ انداز میں جو ہے اپنا انٹرویو دے رہے تھے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور بہت سی اہم باتیں جو ہے وہ انہوں نے کی ہیں اور آپ سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ جو ہے یہ باتیں جو ہے وہ بہت اچھی لگیں گی میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بار اس طرح کسی نے جو ہے وہ دلیرانہ جو ہے انٹرویو دیا اجازت دیجئے اللہ حافظ